مصر کے دروازے کل صبح کھلیں گے اسی لیے آج رات پر ہم اپنا خیمہ یہی لگائیں گے کل کی صبح ہم سبھی کے لیے بہت بڑی صبح ہوگی تم نے تو کمال کر دیا کالے چھوڑ تم نہ پہلے مجھے یہاں کالا چور بلانا پند کرو نکچڑی اور تھوڑا عدب سے سلام کر کے ہمارا شکریہ ادا کرو ہم نے تمہاری جان بچا ہی لڑکی ہم نے اپنی جان خود سے بچائی ہے اور ہمیں سوال کا جواب پتا تھا وہ تو ہڑ بڑی میں وزیر آلہ نے بول دیا اور پھر تم نے جواب دی دیا واہ 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 نکچڑی لڑکیوں کو کھانا بنانا آئی نہ آئے لیکن بہانا بنانا اچھے سے آتا ہے یہ میں نے دیکھ لیا نکچڑی ہمیں کیمہ بنانا بھی اچھی طریقے سے آتا ہے بنائیں کیا نکچڑی تم مطلب تم تو لڑنے میں اتاراتی ہو کبھی ویسے بھی بات کر لیا کرو کیسے پیارسی اب چلیں اب چلیں اب میں آج آپ نے مجھے پھر سے بچا لیا شکر ہے کہ جینو ان کے پاس سے ان کا دھیان رکھنے کے لیے جینو 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 صبح صبح اس گینڈے کا نام میرے کان میں پڑ گیا پورا دن خراب جائے گا کہاں چلا گیا یہ لڑکا یہ جینو کو بھی نا علادین کی عادت لگ گئی ہے بنا بتائے گھر سے گائب ہو جاتا ہے کیا کروں میں ان دونوں کا سمجھ ہی نہیں آتا گینڈا چلا گیا اس تربوز کو کھانے کا اتنا شوق ہے لگتا ہے اس بار مجھ سے خوف کھا گیا اور ڈر کر بھاگ گیا چاچی جان کیا ہو چاچی جان آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہاں چلا گیا تھا صبح صبح بہت ہو جینو چینو کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں سب چکے ڈھونڈ لیا کئی ملی نہیں رہا پتا نہیں کہاں چلا گیا ہے کیا پایدہ چاچی جان تو بھو باپس نہیں آنے والا مطلب 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 وہ چاچی جان باور چکھا نا چاچی جان مجھے بھار محل کے سپائی مل گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ جان کی محل کے باورچی کھانے میں بہت ضرورت ہے وہ کچھ دن مہیں رہے گا کچھ دن مہیں رہے گا ایسا کیا کام ہے کہ گھر آنے کی بھی فرصتی ملے گی کچھ ضروری کام ہوگا لیکن اسے بتا کر جانا چاہے تھا آپ کو کتنا گہر ذمہ دارے تربوز میرا مطلب انسان یہ دونوں لڑکے نا پاگل کر دیں گے ایک دن مجھے پہلے میں علادین کو کہتی رہی میسر چلا جا تو کہتا رہا نہیں مجھے نہیں جانا اور پھر خود پر خود چلا گیا چلو گیا سو گیا اب یہ جینو بینا بتا ہے محل پہنچ گیا ہر اوپر والے کا شکر ہے کم سے کم مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہیں کہاں کتنی سفائی سے تُو نے جھوٹ مولا ہے گلو یہاں بات ہے ابو کو تجھ پر کتنا ناز ہوگا لیکن یہ موٹا گیا ہے کان پہ موسیقی اب ہم سب مصر میں داخل ہونے جا رہے ہیں بخطاد زندہ باد بخطاد زندہ باد حضور مبارکو آپ کی جیت کی طرف یہ پہلا قدم ہے اور اب ہموٹھی کا جن آپ کی پہنچ سے بہت دور نہیں ہے اپنے اپنی تقدیر میں جیت لکھی ہے چمن اور اسی لئے سفر کبھی ہارتا نہیں بخنان زندہ باد زندہ باد آئیے ایرے اب آپ سب لوگ ایک کے پیچھے ایک کتار میں رہیں گے مرد ایک طرف اور عورتیں ایک طرف سورج میہ سورج کی روشنی سے دونو خان کو جکھانے کا وقت آگیا ہے مچھا اب تم اس سے زیادہ تیر تک دور نہیں رہ پاؤ گے اب ہم سب اپنا رخ مغرب کی طرف کریں گے کوئی بھی کافلے سے دور نہ جائے اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے تب بھی نہ رکے چلتا رہے کسی کا پیر ٹوٹ جائے تو اپنا پیر اپنے ہاتھوں میں لے کر چلتا رہے لیکن سب کے سب چلتا رہے ہیں ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مشرک کی طرف چھانا ہوگا یہ کہنا چاہ رہے ہو جی زور اگر ہم اشبا کے دکھائے راستے پر چلے تو ہمیشہ شہر پہنچ جائیں گے لیکن مشر کی نایاب میناریں تو شہر کی دوسری طرف ہیں اور انھی نایاب میناروں میں ہمارا انگوٹھی کا چند قید ہے تم فکر مت کرو جڑے بے چمن یہ مہیم اشبا کے بتائے بے راستے بے نہیں بلکہ ہمارے بتائے بے راستے پر چلے گا فکر مت کرو ہم مجھے چھڑ کو پکڑ کر رہیں گے مجھے اسے پکڑ نہیں ہوگا کسی بھی قیمت پہ میں اسے انگوٹھی کی چند تک نہیں پہنچنے دوں گا میرے ہیں پہلے امی بول پھر آنکھیں کھول امی ابھی تت اندھیرہ کی مر کیا میں رات میں اٹھ گیا یا پھر سورج دیر تک سو رہا ہے امی امی آپ کہاں ہیں کتنے مہنگے آلو سونے کے آلو ہے کیا سبسی فالا رات میں تو نہیں آتا اور امی کی آواز سن ساتا ہوں لیکن یہ کیوں نہیں پا رہا کیا میں اندھا ہو کیا ہوں کیا یہ چندہ ماما چھوٹی بھی گئے گھر میں اتنا اندھیرہ تو کبھی نہیں ہوتا یہ تو میرا گھر بھی نہیں لگ رہا آخر میں سونکا کہیں میں نیند میں خواب تو نہیں دیکھ رہا واللہ واللہ حبیبی چھا گئے گا ری بھی مر گیا مجھے یاد آ گیا میں تو اپنے جادوی چراغ کی اندر ہوں اپنی یہ سب اس گللو کے بچے کی کرامات ہے اور میں باہر کیسے نکلوں گھر میں آقا بھی نہیں ہے اور میں امی کو کیسے چاچا چاچے سے محفوظ رکھوں گا اور اگر کہیں میرا جادوی چراغ کسی اور کے ہاتھ لگیا اور اس نے اس چراغ کو گھیج دیا تو وہ میرا آقا بن جائے گا اور میں اس کا گناہ موسیقی ارے یہ کیا موسیقی ارے میرا رکھ کیوں گئے پھر سے کوئی دروازہ آ گیا کیا ادھر ہوا ناپ رہے ہیں ہوا ناپ رہے ہیں یہ سوئی کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی جنوب کبھی شمال سب طرف ایک ایک آدمی بھیج دوں کیا لو گزب ہو گیا راستہ دکھانے والے خود راستہ بٹک گئے خلات ہوگا گر اب کیا ہوگا کیا مسیبت ہے ٹونو کھان سورج میں آپ کو یاد کر رہے ہیں سر اٹھا کر دیکھو یہاں کیا مسیبت ہو رہی ہے یہ پاکداد کے نہیں ہمارے نمائندے ہیں تو اسی لئے ان کے ہر قدم کا فیصلہ ہم کریں گے اب جب منزل ہماری تو راستہ بھی بتایا وہ ہمارا ہی ہوگا اور اب یہ کافلہ مصر کی نایاب مناروں پر جا کر رکے گا یقین نے آتا حضور کہ آپ نے اشباق کو کیسے گمراہ کر دیا کیسے گمراہ کر دیا کیسے گمراہ کر دیا کیسے گمراہ کر دیا جواب نہیں آپ کا حضور کیا چال چلی ہے آپ نے جناب سب خیریت ہماری ہر چال پر کسی نہ کسی کی ہار لکھی بھی ہے رات میں تو ٹھیک تھا ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آرہا میں ڈائنے جاؤ یا بہنے جاؤ کیا ہوگا اور اب اس مہیم کا ہر ایک نمائندہ ہر ایک ہمارا پیادہ ہے آدھا برزے ارضی کیا ہے اس بگلے کے سارے ارمان جاگ گئے بہنس کو یہیں چھوڑ ہاتی جی بھاگ گئے ہاتی جی بھاگ گئے جینو جی بھاگ گئے ہاتی جی بھاگ گئے بہنس کو یہیں چھوڑ کر ہاتی جی بھاگ گئے چپ 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 ایک اور آواز نکالی تو آج کنستر میں بستر لگوا دوں گی بھیکار میں گوئیوں کی بھائیت نکار رہے ہیں دماغ خراب کر دیا آئے میرا روبوٹ چو کتنا اچھا کام کیا ہے تو نے اس تربوس کو اس گھر سے بھگا دیا بے چاری رکس ہے اس گھر میں اکھیلی ہے بے چاری بے سہارا ہے بے پس ہے بے سکون ہے بے 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 اسیں خسط ہوگی پھیر چھوڑو بیغام، بس اب جلدی سے اوپر والا ایک اچھا سا قرائدار بھیج دے تاکہ اللہ دین اور جینو کے آنے سے پہلے رکھ سار کو اس گھر سے باہر بھاگا دے بے گہرت بے شرموں کا مکان یہی ہے مہن؟ یہ رہ دونوں؟ بہت اچھے یہی ہے کیوں کہا گدھے کے بچے؟ کون ہے تو؟ نکل جا ہم بیکاریوں سے بات نہیں کرتے لیکن میں کر لیتا ہوں تب ہی تو آپ دونوں سے بات کر رہے ہیں ہم یہاں قرائے پر مکان لینے آئے ہیں ہم؟ اوقات میں کی بھی نہیں اور ہم؟ ہم مطلب میں اور میری اببو اببو؟ چراغ تلے اندھیرا تو سب کو پتا ہے لیکن چراغ کے اندھر کا اندھیرا صرف ایک جین ہی جانتا ہے یہاں اتنی گرمی ہے اتنا اندھیرا ہے اور باہر میری امی ظالموں سے گھری ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر یہ جادوی چراغ کسی کے ہاتھ لگیا اور اس نے اس چراغ کو گھر دیا تو میں اس کا گلام بن جاؤں گا اوپر والے پھر میں آقا الادین نام تو سنا ہوگا کہ کیسے اپنا مو دکھاؤں گا موسیقی 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 کاش یہ میرے اببو ہوتے ہاں گلو کاش یہ تیرے اببو ہوتے موسیقی اوپ یہ کمبخت سوئی یہاں وہاں جہاں تہاں مت پوچھو کہاں کہاں گھوم رہی ہے یا خودا کیا ہوگا موسیقی موسیقی مجھے نا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے تم کالے چور تمہیں جو بھی دکھتے ہیں وہ کالے ہی دکھتے ہیں تم دیکھنا آگے چلے کوئی نہ کوئی گڑ پڑ ضرور ہوگی پجڑے بچمن اشفاق میاں کے ہاتھوں میں وہ راہ دکھانے والی سوئی دیکھ رہے ہو ہمارے بتائے ہوئے اشاروں کے مطابق چلے گی اب ساری گڑ بڑ موسیقی ٹھیک ہو جائے گی موسیقی 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 ارے بہا موسیقی اشفاق صاحب اب ہم کس طرف جا رہے ہیں اب ہم مشرق کی طرف جائیں گے کبھی ایک کافلہ وہیں جائے گا یہاں زفر جائے گا آپ کو پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے ہمیں مشرک کی طرف جانا ہے لیکن ابھی تو مگریب کی طرف جا رہے تھے نا تو پھر یہ یگا یگا مشرک کی طرف کیسے اشواق نے آج تک ایسے سینکڑوں سفر تائے کیے ہیں برکردار اور آج تک کوئی بھی خاروان ان کی وجہ سے بھٹکا نہیں اور اگر اشواق میاں کا یہ کہنا ہے کہ کارما کو مشرک کی طرف جانا چاہیے تو ہمیں مروسہ کرنا چاہیے تو کارما کا روخ مشرک کی طرف مور دیا جائے یہاں وزیر آدھا دنیے اب ہمارا کارما مشرک کی طرف جائے گا آئیے وزیر آدھا کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا راستوں کے لئے نہیں مڑتے بلکہ راستے ہمارے لئے مڑا کرتے اور یہ راستہ ہماری منزل کی طرف مڑل چکا ہے انگوٹھی کے جن کو پانا ہے تو مشر جا منزل تو ہماری ہے لیکن اس منزل کو پانے کی قربانی یہ سب تھیں گے اپنے جان کی قربانی موسیقی موسیقی موسیقی